بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو جماعت اول تمام جماعت اول کے طلبہ اپنے اردو کی کتاب بولیں اور صفحہ نمبر 29 نکالیں پہلے لیکچر میں ہم سبق نمبر 9 میرا خاندان کی پڑھائی کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو گھر کا کام دیا تھا املاع کی الفاظ وہ آپ اپنے کاپی میں کرنے دے آج ہم لیکچر نمبر 2 میں اس سبق کے سوالات کی جوابات کریں گے جو میں نے آپ کی بک میں آپ کے لئے حل کر دی ہیں ان کو آپ اپنی کوپی میں کریں گے اس سبق میں کون کون سے کردار ہیں آپ اس سبق میں آپ نے کون کون سے کردار پڑھے دیں اس سبق میں دادا دادی نانا نانی امی ابو چاچا بائی اور مانو بانو کا کردار ہیں دادا کون ہوتے ہیں دادا ابو کے ابو ہوتے ہیں امی کے ابو کو کیا کہتے ہیں امی کے ابو کو نانا کہتے ہیں چاچا کسے کہتے ہیں ابو کے بائی کو چاچا کہتے ہیں نانا کسے کہتے ہیں امی کے نانی کسے کہتے ہیں امی کے امی کو نانی کہتی ہیں یہ آپ کے پاس سوالات کے جواب آدھے جو آپ اپنی کوپی میں کریں گے اس کے علاوہ آپ کے بک کا کام ہے جو سفر نمبر 30 پہ ہے سوال نمبر 2 آپ کے گھر میں کون کون رہتا ہے اب آپ کے پاس جاں پہ خالی خانے ہیں اس میں آپ نے ان گھر میں آپ کے جو کون کون رہتا ہے ان کے نام لکھنے ہیں یعنی یہ کہ ابو امی چچا چچین دادا دادی کزنس کوئی بھی ہو ان کے آپ نے کردار لکھنے ہیں اب آپ آئیں سفر نمبر 31 پہ یہاں پہ آپ کے پاس ہے سوال نمبر 4 مذکر کو مؤنس سے ملائیں اب آپ نے یہ بک کا کام ہے بک پر کرنا ہے یہ میں نے آپ کے لئے بک میں کر دیا ہے دادا دادی نانا نانی خالو خالا مامو مماری ابو امی اسی طرح آپ نے ان کو ملائے لے ہیں کولم کی طرح یہ آپ کا آج کا لیکچر ہے اپنی کتاب کا کام اور کوپی کا کام مکمل کریں گھر میں رہیں اپنا خیال رکھیں